بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہم اڈاوی ایلسٹریٹر سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اے ای کو یوز کرتے ہوئے تو ہم جلدی سے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم شیپس کو دراؤ کریں گے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک آرہا ہے وہ شیپس والا آرہا ہے اور ہم اس ٹاپک کے اندر اس دوسرے مڈیول کے اندر درائنگ کرنے والے ہیں اور شیپس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں کرتے ہیں تو چلیے جلدی سے ہم چل کے دیکھتے ہیں ایلسٹریٹر کے اوپر کہ ہم نے ریکٹینگلز کو کس طرح سے دراؤ کرنا ہے ایلپس کو کس طرح سے دراؤ کرنا ہے پولیگون سٹارز اور کسٹم شیپس کو کیسے دراؤ کرنا ہے تو ہم ایلسٹریٹر پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ شیپس آ رہی ہیں اس کے بعد ہمیں سٹار مل رہا ہے اس کے بعد ہمیں لائن سیگمنٹ ٹول مل رہا ہے تو ان چیزوں سے ان شیپس سے آپ یہاں پہ ڈیفرنٹ شیپس بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے آرٹورک کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اس کو مزید سرچ کرنا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کوپی اور ہم ایک نیو ٹیپ کھولتے ہیں یہاں پہ جمنای اوپن کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ یہ والا ٹاپک پیسٹ کرتے ہیں بیسک شیپس ان ایلسٹریٹر ٹھیک ہے اس کو لیکھ کے ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ ہر ایک شیپ کو ایکسپلین کر کے دے رہے ہیں میں دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل ٹول اس کی شارٹ کٹ کی بھی بتا رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور الیپس ٹول کے بارے میں اس کی شارٹ کٹ کی بتا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ کس طرح سے کام کرے گا ٹھیک ہے this is the default tool click and drag on your artboard to create a rectangle hold shift کریں گے اور drag کریں گے تو وہ ایک سکوئر بنائے گا اور click shift کریں گے right click کریں گے اس شیپ کے اوپر اس کے لوگوں کے اوپر تو وہ اس کے نیچے موجود different tools کو open کر دے گا جیسے ellipse ہے جیسے polygon ہے جیسے آپ کا star tool ہے and so on ٹھیک ہے تو اس کو جلدی سے اب یہاں پہ آتے ہیں اور بنا کے دیکھتے ہیں ہم نے ellipse لی اور click کر کے drag کریں گے تو وہ ellipse کو draw کر دے گا پہلا طریقہ یہ ہے click and drag میں undo کروں ctrl z سے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ click کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اس کی height آپ نے کتنی رکھنی ہے اور اس کی width آپ نے کتنی رکھنی ہے میں اس کو 500 کر دیتا ہوں اور اس کی height کو میں 1000 کر دیتا ہوں اور جب ok کروں گا تو وہ 1000 by 500 کی ایک rectangle ہمیں بنا دے گا آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ rectangle کافی بڑی ہے ہمارے artboard سے باہر نکل رہی ہے اس کے corner دیکھیں یہ corners پہ آپ کو نا anchor points ملتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ bounding box مل رہا ہے میں اس کے corner سے پکڑ کے آپ اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور shift دبا لیں گے تو بلکل وہ 45 degree کے angle پہ rotate کرے گا ٹھیک ہے ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اور ہم next tool پہ آ جاتے ہیں ellipse tool پہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ rectangle کے اندر یا ellipse کے اندر جب ہی آپ shift دبا کے click and drag کریں گے تو وہ square draw کرے گا اور آپ یہ square کے اندر height اور width آپ کو equal ملتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں next tool پہ جو کہ ہمارا ellipse tool پہ آئیں گے تو click کر کے drag کریں گے تو وہ ellipse draw کرے گا ٹھیک ہے جب چھوڑ دیں گے تو وہ draw کر دے گا اور اس کے اندر آپ properties میں جا کے یہاں سے fill اور اس کا stroke change کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح آپ rectangle کا بھی fill اور stroke change کر سکتے ہیں یہاں پہ properties میں جا کے یا یہاں سے left side پہ آپ دیکھ رہے ہیں tool bar کے نیچے آپ کو option مل رہی ہے double click کریں گے تو آپ کے پاس اس کے اندر fill کرنا اور اس کے باہر stroke لگانے کی option آ رہی ہے تو آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اور یہاں سے stroke کا size بڑھا سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں تو جتنی بھی shapes tool ہیں ان سب کے لیے یہ والی properties آپ کی same ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کی opacity change کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ بالکل اس طرح بھی draw کر سکتے ہیں جب click کر کے drag کریں گے تو اس کو بتا دیں آپ کو کتنی height اور کتنی width کی ellipse چاہیے تو وہ آپ کو اتنی height اور width کی ellipse بنا کے دے دے گا 300x300 کی ہم نے اس کو بولا ہے تو وہ اس نے ہمیں بنا کے دے دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جتنے بھی shapes ہیں یہ آپ کی یہاں layers میں جب آپ جائیں گے تو A کی layer پہ آ رہی ہیں لیکن الگ الگ سب layer پہ آ رہی ہیں یہ والی layer الگ ہے اس کی layer الگ ہے اور یہ background کی layer جو ہے آپ کی پیچھے والی جو rectangle ہے اس کی layer الگ ہے ٹھیک ہے اب ہم next tool پہ آ جاتے ہیں ہمارا next tool ہے polygon tool تو پہلے آپ ان سب کو delete کر دیں لیکن آپ کے پاس paste بچ جائے تو polygon آپ نے لیا اور click کر کے drag کیا تو دیکھیں اس نے یہاں پہ آپ کو polygon draw کر دیا اگر آپ shift دبا لیں گے تو اس کو بالکل straight یا سیدھا کر دے گا اور اگر آپ نے اس کی sides کو کم یا زیادہ کرنا ہے تو آپ کے پاس دو تین طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے bounding box کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا diamond نظر آ رہا ہے اس کو click کر کے اوپر drag کریں گے تو وہ اس کی sides کو کم کرتا جائے گا تو 3 sides آپ اس کی کر سکتے ہیں minimum اور جب اس کو click کر کے نیچے drag کریں گے تو اس کی sides کو increase کرتا جا رہا ہے 11 sides ہمیں اس size کے اوپر مل رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایک اور طریقے سے draw کرتے ہیں آپ نے polygon لیا آپ نے click کر کے drag کیا اور ابھی آپ نے یہ left click کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ up key press کریں گے تو وہ اس کی sides کو بڑھاتا جائے گا اور down arrow key press کریں گے اپنے کی بورڈ سے تو وہ اس کی sides کو کم کرتا جائے گا آپ کے کی بورڈ کے اوپر up اور down arrow keys ہیں اسے آپ کر رہے ہیں جب آپ اس کے left click کو چھوڑ دیں گے تو وہ اس کو final کر دے گا اور بالکل اسی طرح آپ اس کی properties میں اس کا fill اور اس کا stroke یہاں سے change کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی option star tool کی star tool بھی بالکل اسی طرح draw کرتا ہے click کر کے drag کریں گے shift دبا کے کریں گے تو بالکل سیدھا کرے گا اور left click کو چھوڑے بغیر آپ اس کو up press کریں گے تو وہ اس کی sides کو بڑھاتا جائے گا اور down arrow key press کریں گے تو اس کی sides کو کم کرتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بالکل same ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے line segment tool line segment tool آپ کا اس طرح سے کام کرتا ہے کہ آپ click and drag کریں گے تو وہ دو anchor points بنا دے گا اور ان کو جوڑ دے گا path بنا دے گا اور اس کے پاس stroke لگا دے گا اب اس میں صرف stroke کام کر رہا ہے اس کے اندر fill نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں صرف آپ کا stroke ہے stroke کو آپ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ line segment tool مزید بنا سکتے ہیں مزید line segments بنا سکتے ہیں line segment tool tool کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور ان کو اپس میں جوڑ بھی سکتے ہیں اب ان کو اپنے جوڑنا کیسے ہے وہ انشاءاللہ میں upcoming classes میں آپ کو کرواؤں گا تو ابھی آپ کی آج کی class کے اندر اتنا ہی تھا تو یہاں سے آپ دیکھیں right click کر کے آپ ان کو کھول سکتے ہیں اور ان کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کچھ دیر کے لیے press کر کے رکھیں گے left click کو تو آپ کے پاس یہ کھل دائے گا یہ چھوٹا سا iros پر click کریں گے تو یہ الگ سے کھل دائے گا دیکھیں الگ سے ایک پینل آگیا ساری shapes آپ کے پاس یہاں پر کھل گئی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو hopefully آپ کو اچھی لگی ہوگی smk graphics creative studio کو like share subscribe کر لیجئے آپ سے اگلی کلاف سے ملوں گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ